نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا چناؤں کی سرگرمی میں ایک گھوٹالہ نکل کر کے آیا ہے اس گھوٹالے کے بارے میں جان لیجئے آپ سے اور تمام لوگوں سے جڑی ہوئی بات ہے دینک باسکر سیدھا لکھتا ہے میں بعد میں اس کی بھومی کا بان دوں گا پہلے سن لیجئے کہ گجرات میں کوئلہ گھوٹالہ عدی کاری بولے نو کمنٹس کس بارے میں بولے وہ سن لیجئے کھدانوں سے نکلا ساٹھ لاکھ ٹن کوئلہ راستے میں گائب کھدان جو وہاں سے جو کھدان ہو رہی ہیں وہاں سے نکلا ہوا ساٹھ لاکھ کلو نہیں ساٹھ لاکھ ٹن کوئلہ راستے میں گائب عدی کاری ویہ پاریوں نے چھ ہزار کرول روپے کمائے کس نے لکھا ہے یہ بھاسکر نے بہت مضبوط اقبار ہے اور جب کچھ لکھتا ہے تو اس کے انمائنے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کیا لکھتا ہے کہ گجرات میں قریب چھ ہزار کرول روپے کا کوئلہ گھوٹالہ سامنے آیا ہے بھاسکر کی جانچ کے مطابق بیتے چودہ سال میں گجرات کی کئی ایجنسیوں نے راجعوں کی اسمال اور میڈیم لیول انڈرسٹریز کو کوئلہ دینے کی بجائے اسے دوسرے راجعے کے ادھوگوں کو زیادہ قیمت پر بیچ کر پانچ ہزار سے چھ ہزار کرول روپے کا گھوٹالہ کیا ہے امبانی گجراتی اڈانی گجراتی دو نیتا اور گجراتی یہی لیتے ہیں یہی دیتے ہیں یہی جاتے ہیں یہی آتے ہیں انہی کا کاروبار کوویڈ کے اندر پھل پھول جاتا ہے سمجھ میں نہیں آرہا اتر پردیش کے ویہاپاری کے اندر کیا پرابلم ہے بیہار کے اندر ایسے ویہاپاری کا نام نکل کے کیوں نہیں آتا گجرات سے کیوں آ رہا ہے چلیے کوئل انڈیا کی ویبن کوئلہ خدانوں میں نکالا گیا کوئلہ ان ادھوگوں تک پہنچا ہی نہیں جس کے لیے اس کو نکالا گیا تھا جب بھاسکر نے سرکاری ویباگ کے ادھکاریوں کوئلہ ٹرانسپورٹ سسٹم جڑے سے جڑے ادھکاریوں سے کوئلے گایا مونے کی حقیقت کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو سب ہی نے کہا نو کمنٹ کہہ کر چپی ساتھ لی بھاسکر کو دستاویز بھی ملے اس کے اندر وہ دیکھ لیجے کیا ہے ساٹھ لاک ٹن کوئلہ بھیجنے کی انٹری جو انٹری ہوتی ہے انٹری بھی ہوتی ہے نکاسی بھی ہوتی سب طرح کے جو گیٹ پاس ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں بھاسکر کو ملے دستاویزوں کے مطابق اب تک کوئل انڈیا کی خدانوں سے گجرات کے ویعہ پاری چھوٹے ادھوگوں کے نام پر ساٹھ لاکھ ٹن کوئلہ بھیجا گیا اس کی اوسط قیمت تین ہزار روپے پرتی ٹن کے حساب سے اٹھانہ سو ایک ہزار اٹھانہ سو کروڑ روپے ہوتی ہے لیکن اسے ویعہ پاری اور ادھوگوں کو بھیجنے کی بجائے آٹھ سے دس ہزار روپے پرتی ٹن کی قیمت پر انہے راجوں میں بیچ کر کالا بزاری کی گئی گجرات میں چل رہا ہے یہ موڈی جی آپ کے جہاں آپ ڈھائی ٹرم کے پچھے چیف فنسٹر تھے اس میں کچھ بھی ڈمی یا لاپتہ ایجنسی اور گجرات سرکار اور کچھ ادھکاریوں پتہ ادھکاریوں کی ملی بگت ہے جب اس بارے میں کیندر سرکار کے کوئلہ منترالے کے سچیو سن لیجے گا کیندر سرکار کے کوئلہ منترالے کے سچیو انیل جین سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ راج سرکار دوارہ نیوکت ایجنسی ایس این اے کو کوئلہ دیا جاتا ہے اس کے بعد ہماری بھومی کا پوری ہو جاتی ہے ہمارے ہاتھ پیر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی کرو وہی کوئل انڈیا کے ندیشک ستندر وطیواری نے کہا کہ ایجنسی کو نیوکت کرنا راج سرکار کے ادھوگ ویباق کی ذمہ داری ہے اس سنبند میں کوئی بھی معاملہ آئے تو راج جے کے گرے ویباق کے دھیان میں لائے جانا چاہیے اس میں ضروری ثبوت بھی شامل کرنے چاہیے اب آپ کی سکرین پر دینک بھاسکر کا وہ دستاویج ہے انگریزی میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیجے گا شری جی شری نیواسن انڈر سیکیٹری منسٹری آف کول گورنمنٹ آف انڈیا اس کو لکھا گیا ہے یہ خط ہے آپ دیکھئے اس میں لکھا آیا ہے کہ اب پڑھئے کیسے تیار ہوئی گھوٹالے کی زمین گھوٹالے کو کس طرح سے انجام دیا گیا ہے درشو کو بور مت ہوئیے گا یہ آپ کا پیسہ ہے آپ یہ دیش کی زمین سے نکلا ہوا کوئلا کالا بزاری کر کے دوسرے راجوں میں بیش دیا جاتا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی اور منسٹری میڈیا سے یہ خبریں گائب ہوتی ہیں سن لیجئے چٹکیلی خبریں اگر آپ بھی کو سننی ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ زمین سے پیروں کے نیچے سے زمین کھیشنے والی خبریں ہیں جو آپ کو جس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں آتا اب میں آپ کو بہت انٹرسٹ لے کے تو بتا نہیں سکتا خبر کو پڑھی سکتا ہوں اس سے پہلے یہ جاننا ضروری کہ آخر اتنے بڑے گھوٹالے کی کو انجام کیسے دیا گیا اس کے کیندر میں ویو نیتی جو کیندر سرکار نے دوہزار ساتھ میں دیش بر کی اسمال انڈسٹری کو سستی درو پر اچھی گلوطہ والا کوئلا مہیا کرنے کے لیے بنائی تھی من مہن سنگھ کی سرکار میں اچھا کوئلا سستے درو پر چھوٹی جو انڈسٹریز ہیں ان کو لیے بنائی گئی تھی اسے دوہزار آٹھ میں لاگو بھی کر دیا تھا اس نیتی کے تحت گجرات کی اسمال انڈسٹری کے لیے ہر مہینے کول انڈیا کے ویسٹ کول فیلڈ اور ساؤت ایسٹ کول فیلڈ سے کوئلا نکال کر بھیجا جاتا تھا سمجھ لیجئے چھوٹی چھوٹی کمپنیوں اسمال انڈسٹریز کے لیے سستے درو پر اچھا کوئلا نکالنے کی سکیم بنائی گئی اور یہ بھیجا جاتا تھا اس سے پہلے کول انڈیا کو گجرات سرکار کے ادھوگ ویبھاک کی اور سے ضروری کوئلے کی ماترہ سعید ویورن کی سوچی بھیجی جاتی ہے پہلے گریز بھیجی جاتی ہے اس کے تحت راجے کی منونت ایجنسی جو راجے نے ایجنسی بنائی ایس این اے اس کی سوچی بھی رہتی ہے ایس این اے یعنی راجے سرکار دوارہ گوشت وہ ایجنسی جو کول انڈیا کو لے کر کوئلے راجے لہبارتی لگو دوگو اور ویاباری پہنچانے کے لیے ادھک کرتے ہیں کوئلے کو بدکاری تک پہنچانے کے لیے جس کو ذمہ داری ہے اس کام کے بدلے وہ ایجنسی پریوہن اور کوئلے کی لاغت کے پانچ پرسنٹ کی در کی سیوہ وصول کرتی ہے پانچ پرسنٹ اپنی کمیشن لیتی ہے اس کے بعد ایجنسی ان کاروباری چھوٹے لوگوں کو سالانہ بیالیسٹو ٹن یا اس سے کم کوئلہ بازار ملے کے سے کم قیمت پر مہیا کراتی ہے سمجھ گئے آپ دوہزار ساتھ میں سکیم بنائی گئی کہ چھوٹے لوگوں کو کوئلہ دیا جائے دوہزار آٹھ میں لاغو کر دی گئی این ایس اے کا گھٹھن گجرات کی سرکار نے کر دیا اور وہاں پر پانچ پرسنٹ کی وہ لے کے کر دیا گیا اب کیا ہے جھوٹی جانکاری وہ دیکھ لی جائے گا ایک منٹ کی خبر اور ہو گئی ہے بور ہو جائیں گے سن لی جائے گا اس میں لکھا ہے کہ کول انڈیا کو بھیجی جھوٹی جانکاری یوں ہی انجام دی گا گجرات سرکار کی اور سے کول انڈیا کو کوئلہ کے لابارتی ادھوگوں کی سوچی ضروری کوئلہ کی ماترہ کس ایجنسی سے کوئلہ بھیجا جائے گا ایسی تمام جانکاریاں بھیج نہیں ہوتی ہیں بھاس کر کی جانش میں کول انڈیا کو بھیجی گئی جانکاری پوری طرح جھوٹی نکلی بھاس کر کی جانش میں کول انڈیا کو بھیجی گئی جو جانکاری ہے کول انڈیا کو سینٹر نے بھیجی وہ جھوٹی نکلی جانکاری کیس خوACE گجرات سرکار دوارہ نیو کی گئی ایجنسی گجرات کول کوک ایسوسیشن ندیشک علی حسنین دوسانی نے بتایا کہ ہم اپنے ادھیکانش کوئلے کی پورتی دکشل گجرات کے کپڑا ادھوگوں کو کرتے ہیں اس کے لئے باس پر باس کرنے ساؤت گجرات ٹیکسٹائل ایسوسیشن کے جتندر وخاریہ سے سمپرک کیا لیکن وخاریہ نے کہا میں اس دندے میں پیتالیس سال سے ہوں ایسی یوجنا تحت کبھی کسی کو بھی کسی بھی پرکار کا کوئلہ نہیں ملا سمجھ گئے درشا کو ایک لائن میں سمجھا دیتا ہوں دوہزار ساتھ میں بنا کے کوئلہ چھوٹے لوگوں کو دے دو چھوٹے لگو ادھوگوں کو پردیس سرگار نے دوہزار ساتھ میں نسے بنا دی نسے بننے کے بعد وہاں پر ان کو کہا کہ ہم کوئلہ دے رہا ہیں کہا کس کو دے رہا ہے ٹیکسٹائل کپڑے کا کام ہوتا ہے کچھ رات میں اس کے جو ایسی سویشن سوالے سے پوچھا دینے باس کرنے بولا صاحب میں تو پیتالیس سال سے ٹیکسٹائل کے چیرمین ہوں میں نے تو کوئی کوئلہ دیکھا ہے نہیں ہے نا یہ ہے گھوٹالہ پتہ چلا دوسرے راججو مگیا لمبی خبر پڑھوں گا بہت لمبی خبر ہے آپ اس کی ڈسٹ دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دینے باس کر پر پوری یہ خبر ہے ساٹھ لاکھ ٹن سونا کالا سونا کہا جاتا ہے اس کو کوئلہ جو لگو ادھوگوں کے لئے کہا گیا تھا دوسرے راججو کے اندر مہنگے ریٹوں پر بیز دیا دوہزار ساتھ میں منموان سنگھ سرکار نے گجرات کے چھوٹے میڈیم لگو ادھوگوں کے بارے میں کہا کہ اچھا کوئلہ سستہ دے دو کہہ رہے نہیں ہم دوسرے جب مہدی جی کیا کریں گے آپ ہی کی سرکار نے بنایا وہ آئیو گجرات کی سرکار نے اور وہ دوسری جگہ بیشنے یہ دھیان رکھنے والی بات ہے ابھی کانگریس آئی کے کسی سرکار میں دو چار جگہ دو بچیں ہیں بے چاروں کی سرکار وہاں یہ کام ہو جاتا کون آتا گرے منتری آتے چونکہ گرے منتری بھی زیادت دیتے ہیں کوئلہ منتری بھی آ جاتے کوئل گیٹ بنا دیتے اس سے جو پہلے آپ کو دھیان ہوگا جس میں منموان سنگھ کو بدنام کر دیا تھا اور بعد میں پھر وہ چٹ کلین چٹ ملی آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کیسے خبر کے ساتھ آتا ہوں جہین